بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے اور اب تک کی اہم خبر کے ساتھ مہورانی اندلی کینیڈین وزیر آزم کو بڑا دھچکہ حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی حکومت کی اہم اتحادی جماعت کے جانب سے حکومتی اتحاد سے علیکی کے اعلان کے بعد ٹروڈو حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا خبر ایجنسی کے مطابق جسٹن ٹروڈو کے حکومتی اتحاد میں شامل چھوٹی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومتی اتحاد سے علیکی کا اعلان کر دیا ہے نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رینما جگمیت سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے حکومتی اتحاد سے علیکی کا اعلان کیا ہے اپنے ویڈیو پیغام میں جسٹن ٹروڈو پر لیبرلز کو کمزور کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ دو ہزار بائیس میں کی گئی اپنی ڈیل ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہ کنزرویٹیوز کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار پچیس میں آنے والے انتہابات سے قبل ہونے والے پول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کنزرویٹیوز بہ آسانی الیکشن جیت جائیں گے جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ لیبرلز لوگوں کے حقوق کے توفظ کے لیے بہت کمزور ہو جو کہیں کیونکہ وہ بہت ہی خودگرز اور کارپوریٹس کے مفادات کے امین بن گئے ہیں وہ کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے نہ ہی امیدو کو بحال کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دو ہزار بائس میں جیسٹین ٹرڈو کی حمایت اس شرط پر کی تھی کہ وہ سماجی بیبود کے کاموں پر اخراجات میں اضافہ کریں گے تاہم پول سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹرز کا اعتماد کھو چکے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق علاقی کے اعلان کے باوجود جیسٹین ٹرڈو کو فوری طور پر استیفات دے کر نئے انتہابات کے اعلان کی نوبت پیش نہیں آئے گی ریپورٹ کے مطابق نیو ڈیموکرائٹک پارٹی کے حکومتی اتحاد سے علاقی کے اعلان کے بعد جیسٹین ٹرڈو حکومت کو بجٹ منظور کروانے اور اعتماد کا ووٹ جیتنے کے لیے ہاؤس آف کومن میں حسب اقتلاف میں نیا اتحادی تلاش کرنا پڑے گا دیسی ٹی وی یو ایسے سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہے دیسی ٹی وی یو ایسے اور ہمارے سسٹر چینل ڈی ٹی وی این این دیسی سپورٹس اور وزٹ کیجئے ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فرم ڈی ٹی وی فلکس یہاں تین ہزار سے زائی چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے موسیقی